اللہ تعالیٰ کی کھل کی گئی مخلوق اس دنیا میں جن میں خطرناک ترین جانور اور پرندے اور دیگر چھوٹے موٹے جیو جنتے بھی شامل ہیں ہم اور آپ سب اس بات سے باقف باقف ہیں انسان کو سب سے بلند ترین درجہ مقامات تحاصل ہے وہی انسان جو اپنی ٹیکنالوجی کے مدد سے لاکھوں کلومیٹر کا سفر تے کرتا ہے زمین سے آسمان کی طرف حقیقتی میں خوش آمدید ناظرنا آج اس ویڈیو میں کچھ مقتصر لوگوں پر نگر ڈالنے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یقی نم دنگ رہ جائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ ویڈیو فری آف کاسٹ ہے تارہ ہمارا کے لوگ جو جانور کا شکار کرتے ہیں اس شکار کو کرنے کے لیے ہزاروں سال پرانا طریقہ اپناتے ہیں یہ لوگ جانور کے پیچھے نون سٹاپ بھاگتے ہیں ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے جانور کو کسی بھی صورت میں رکنے نہ دینا جن جانور کا یہ لوگ شکار کرتے ہیں وہ جانور ہم انسانوں کی طرح پسینہ نہیں نکال سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی باڈی تھنڈی نہیں ہو پاتی باڈی کو تھنڈا کرنے کے لیے ان کا رکنا اور ریسٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کافی دیر تک بھاگتے بھاگتے یا تو جانور خود رک جاتا ہے یا پھر بھاگتے بھاگتے ہی مر جاتا ہے اور تب ہی یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں ہنٹنگ کے اس طریقے کو پرسسٹنگ ہنٹنگ بھی کہا جاتا ہے اب ایکسپرٹ کو ان کے دور دور بھاگنے کی اصل وجہ تو معلوم ہو گئی لیکن پھر بھی سات سو کلومیٹر بہت ہی بڑا فاصلہ ہے اتنا زیادہ دورنے کے لیے ان کی باڈی میں ضرور کوئی ایسی طاقت ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا مشکل ترین چیلینج بھی پار کر سکتے ہیں اور وہ بھی ننگے پاؤں یا پھر ہرن کے خالسی بنے پتلے سینڈلز میں اس بارے میں جاننے کے لیے اسپورٹ نیوز جن ڈاکٹر درادی سے رافتہ کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ٹارہ امارہ کے لوگ پرفارمس اولمپیک کے ٹاف لیول ایتھرٹ سے بھی زیادہ ہے بے شک یہ لوگ ریگولری دو سو سے تین سو کلومیٹر ریس دوڑتے ہیں اس سے ان کی کافی زیادہ پریکٹس رہتی ہے لیکن ایتھرٹس بھی کوئی کم پریکٹس نہیں کرتا ڈاکٹر جون بیرادی کا ماننا ہے کہ اس سپر یومن ایولیٹی کا تعلق ان کی ڈایٹ سے ایک نارمل میراثن ریس میں بھی 42 کلومیٹر دھوڑنے کے بعد ایتھرٹسی باڈی 2500 کلریس بند ہو جاتی ہے کلریس انسان کے جسم میں موجود انرجی کو ہی کہا جاتا ہے جو کھانے پینے سے ہی ملتی ہے ایک اندر لگائے جائے 2500 کلریس تقریبا 12 سپورٹس ڈرنٹ سے ہی ملتی ہے ملائیہ یوکران کی ڈاگ گل اکسانو ملائیہ یوکران کے گاؤں میں پیدا ہوئی اس کے والدین ہر وقت اپس میں لڑتے جگڑتے رہ دیتے ایک دن لڑ جگڑ کر گھر سے چلے گئے جبکہ اپنی بیٹی اکسانا کو وہیں چھوڑ گئے چھوٹی بچی اکسانا محض تین سال کی تھی کتوں کے ساتھ رہنے لگی کیونکہ ان کے گھر میں دو پالتو کتے تھے یہ ان کے پنجرے میں چلی گئی وہیں سوتی تھی وہیں رہتی تھی پانچ سال بعد انیس سو اکانہ میں جب لوگوں نے اسے دیکھا تو کتوں کے ساتھ پنجرے میں سو رہی تھی یہ کتوں کی طرح چار پاؤں پر چلتی تھی اور کتوں کی طرح ہی پہنکتی تھی وہ انسانی بچوں کی طرح نہ بول سکتی تھی اور نہ ہی دو پاؤں پر چل سکتی تھی یہ سب دیکھ کر گاؤں کے لوگ اہرانی میں مطلع ہو گئے انہوں نے امرجنسی سروس کو کال کیا اور اکسانہ کو مینٹل آسپٹل میں بحال کروایا اس وقت یوکران ڈاک اکسانہ کی عمر 20 سال ہے وہ ہے تو انسان لیکن کتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتوں کی طرح ہی بھونکتی ہے اور چلتی ہے انپنڈ اور جائل والدین کی لڑائی نے اکسانہ کو ایک ڈاک لائف گزارنے پر مجبور کر دیا یاداش کمزور ہے یا پھر تیز ہے اگر تیز ہے تو کتنی تیز ہے آپ کا تو پتہ نہیں لیکن جس انسان کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اگر آپ اس انسان کی یاداش کے بارے میں سنیں گے احران رہ جائیں گے میں بات کر رہا ہوں اسٹیفن ویڈ شیئر کی اس انسان کی یاداش اتنی تیز ہے کہ اس نے ایک دفعہ ہیلیکاپٹر سے نیو یارک سٹی کا شیئر کیا جس کے بعد اس انسان نے اپنی پینسل کی مدد سے پورے کے پورے نیو یارک سٹی کی پینٹنگ بنا دی جیسا کہ نیو یارک سٹی اوپر سے دکھائی دیتا ہے ہو بھو ایسی پینٹنگ بنائی جو سچ میں نیو یارک سٹی اوپر سے دکھائی دیتا ہو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ دنیا کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بروقت پھیلتی رہے